اسلام علیکم ویورز تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سا ٹھیک ہوں گے جی جناب آج ہم بنانے جا رہے ہیں چکن پلاو دیڑ کلو چاوڑوں کا تو دیڑ کلو چاوڑ کا پلاو ہم کیسے بناتے ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یہاں پہ ہم نے ہاف کیجی پیاس لے لیا ہے اس کو لائٹ برون کرنے رکھ دیا ہے دو کپ آئل ڈال کے اب یہاں پہ ہم نے لیا ہے چھ سات گرین چلیس اس کو ہم نے پیس بنا لیا ہے اور یہاں پہ ہم نے ڈھائی سو گرام جو ہے یہاں پہ ڈالا ہے ہم نے دہی دہی کو ہم نے اچھی طرح پھیٹ لیا ہے اور نمک ہم نے حضر زائقہ لیا ہے تو پیاس ہماری یہاں برون ہو چکی ہے پیاس کو ہم نے جو آدھا نکال لیا اور آدھا سی میں چھوڑ دیئے اور دو چمچم ہم نے لیسان در کا پیس شامل کیا ہے اور یہاں پہ ایون کیجی ہم نے چکن ایٹ کر دیئے تو اس کو ایک دو میٹر کا اچھا تھا ہم نے پکایا پکانے کے بعد ہم نے یہاں پہ جو پیس تیار کیا تھا وہ ہم نے شامل کر دیا ہے اور یہاں پہ ہم نے جو ہے ون کیجی ہم نے پلاو مسالہ لیا ہے شان کا تو اگر آپ کے پاس ہو تو آپ ڈالنے نہیں ہوتا آپ گھر کا بھی ڈال سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے جو ہے شان کیجی آج ہم ڈبے کا مسالے کا بنائیں گے پلاو تو گھر کے مسالوں کا ہم نے بہت بنایا آپ کے سامنے تو آج ہم نے سوچا کہ ڈبے مسالے کا بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے تو یہاں پہ ہم نے ڈال دیا ہے تھوڑا سا مسالہ ہم نے بچا لیا ہے وہ ہم آپ کو بات میں دکھائیں گے کہ کہاں استعمال کرنا ہے تو یہاں پہ ہم پانی ایٹ کر رہے ہیں پانی ہم اتنا رکھیں جتنا چاولوں کو ضرورت ہو تو یہاں پانی ہم نے ڈال دیا ہے ہاف کجی ہاف کجی open ڈالنے کے بعد پہدینا ایٹ کر دیا ہے پہدینوں ڈال گیا ہے اس کو ڈالگے پانی کردے گے اور ہری ویڈ کے ساتھ میں ہم نے ڈال دیا ہے پہدینے کے پانی دیکھیں بچ جو ہم نے بھی آنج میں پھائے سے ڈال گیا پانی میں تو یہاں پہ ہم نے ڈال دیا ہے چاولوں کو ڈال آتیا ہے چاوڑوں کو ڈال کے اچھے سے مکس کر دیا ہے مکس کر کے یہاں پہ ہم پانچ منٹ کے لیے تیز چولے پہ رکھیں گے چاول کو پکنے کے لیے تاکہ اس کا پانی درائے ہو جائے پانی اس کا ماشاءاللہ سبحان اللہ درائے ہو چکا ہے اس کو اب ہم آپ ڈان کر لیں گے چاولوں کو اپنے نیچے اور پھر اس کو ہم کور کر دیں گے کور کرنے کے بعد کور کرنے سے پہلے یہاں پہ ہم آپ کو دکھائیں گے جو ہم نے مسالہ بچایا تھا پلاو مسالہ تو وہ پلاو مسالہ ہم یہاں پہ اوپسے اس کو چھڑک دیں گے تاکہ اس کی اچھی سی خوشبو اور دوبالہ ہو جائے اور ٹیسک اس کا اور مزید بڑھ جائے تو یہ ٹریک ہے یہ ٹریک آپ ضرور عظمائیے کہ بہتی اچھی ٹریک ہے اور یہاں پہ پودینہ اور فرائی انین ہم نے جو آتا بچا لیا تھا وہ ہم نے یہاں پہ ایٹ کر دیا ہے گانش کر دیا ہے گانش کرنے کے بعد اس کو پانچ منٹ دم پہ دیں گے دم دینے کے بعد پھر چیک کریں گے ماشاءاللہ سبحان اللہ پورے گھر میں پلاو کے کچھ روح مہک رہی ہے تو ضرور ٹریک کریں گے بہت آسان سا اور زبدستہ پلاو جیسے ہی نمان گھر میں آتے ہیں تو سمجھ میں نہیں آتا کیا بنائے تو چکن پڑا ہو تو فورا پلاو بن کے تیار ہو جاتا ہے دیشارٹ کر کے دکھاتے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت زبدستہ پلاو بن کے تیار ہو گیا ہے تو آپ ضرور ٹریک کریں گے بہت ہی اچھا بہت ہی مزیدار سے پلاو بنتا ہے تو آپ میرے دے سے بھی کہاں سے دیکھ رہے ہیں کس ملک سے دیکھ رہے ہیں کس شہر سے دیکھ رہے ہیں مجھے ضرور بتائے گا اہینہ کو دیں اجازت اللہ حافظ